ملک احمد جلال صاحب جو دو ہزار آٹھ سے کراچی میں اور پاکستان میں کام کر رہا ہے اور اس کی بنیاد دو ایک پرنسپل پہ ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن یعنی تعلیم یا شعور انسان کو غربت سے نکالتا ہے اور ہیلتھ اگر ہو اگر کوئی مسئلہ آجائے تو وہ غربت میں نیچے لے جاتا ہے صحیح کہہ رہا ہے ان دو ایریاز میں پاکستان میں کافی بڑا گیپ ہے اور اس میں فوکس کرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے اس لحاظ سے ہم نے جو جو decide یہ کیا کہ دو ایریاز جو health اور education میں ایک جو کے بہت بڑا جس میں ضرورت ہے ہماری ما شاءاللہ کافی youth ہے جو ہمارا بہت بڑا ساسا ہے مگر وہ ہماری لائیبیلیٹی بھی بن سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح یوٹلائز نہ کریں وہ غلط راستے پر نکل سکتے ہیں سو اس میں ہمیں ان کو سکلز ٹریننگ یا جیسے وکیشنل ٹریننگ کہتے ہیں اس کا ہمارا ایک انسٹیوٹ ہے جیسے امن ٹیک کہا جاتا ہے امن انسٹیوٹ آف وکیشنل ٹریننگ یا ما شاء اللہ اب تک تقریبا ساڑھے دس ہزار کے قریب بچے گراجویٹ کر چکے ہیں اور سکسی نائن پرسنٹ کے قریب ان بچوں کو جابز بھی محیصر ہوئی ہیں یا انٹرپنورشپ کیا ہے یا جابز کر رہے ہیں اچھا ایم اے صاحب مجھے بتائے گا کہ وہاں پر جو بچے جن کو تعلیم دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یوت کسی اور طرف نکل جاتی ہے سنیچنگ میں کئی اور دوسرے کاموں میں نظر آتی ہے دوسرا ایڈیوکیشن اتنی نہیں ہوتی تو کتنی منیمم کولیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے جس کے بعد وہ آپ کے وہاں پر ایڈمیشن لے سکیں دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا زیادہ تر جو کورسز ہم کرتے ہیں وہ میٹرک پاس ہوتا ہے چند کورسز جو ایڈوانس ہوتے ہیں جسے میکٹرونکس کہتے ہیں جو آج کل روبوٹک کا ایک ایریا ہے اس میں ہم ایفیسی مانگتے ہیں مگر وہ بہت کم کورسز ہیں اور کچھ ایسے کورسز ہیں جہاں پہ ہم میڈل پاس بھی بچوں کو لے لیتے ہیں تاکہ وہ یہ ڈینٹنگ اور باڈی پینٹ کا جو کام ہے اس میں جو ہے نا آپ کو میڈل پاس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ان کے پاس ہونا راجرس کے بعد وہ اپنا کماتے رہے صرف آپ لوگ کیا فیس کتنی ہوتی ہے کہ ایک غریب آدمی اسے افورد کر سکتا ہے مجھے فیس کھا بتائے گا تو ہمارا جو فیس ہماری کورسز جو ہیں وہ چھ مہینے کے کورسز ہوتے ہیں شورٹ کورسز ہوتے ہیں اور اس میں ہماری جو فیس ہے وہ پندرہ سو سے پچیس سو کے درمیان میں ہوتی ہے بچوں کی اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ تھیورٹیکل کورسز نہیں پڑھا جاتی یہ لیبز میں ہوتا ہے ہر بچے کوئی یونیفارم دیا جاتا ہے اس کے گلوز ہوتے ہیں اس کے کنزیومبلز ہوتے ہیں سو اسی میں آپ کو بڑا خرچہ آ جاتا ہے ہماری جو کاسٹ ہے جو ہمارے ایک بچے کی مہینے کی وہ بارہ ہزار ہے سو بارہ ہزار کی کاسٹ ہے لیکن ہم جو فیس چارج کرتے ہیں وہ پندرہ سے پچیس سو کے لیے ہیں اور وہ کافی ماشاءاللہ لوگ ہیں جو اپنے زکاة اور اتیاط اور ڈونیشنز کے ذریعے وہ اس فیس کو بھی ہم پورا کر دیتے ہیں چند بار جو بچے ہوتے ہیں جو فورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کو بھی سکولشپ پروائید کرتے ہیں احمد صاحب یہ جو آپ لوگ کورسز کراتے ہیں یہ صرف لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے بھی آپ لوگوں نے کوئی پلان کیا ہے دیکھیں ایک معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کو دونوں کو آپ کا آگے کی طرف لے کے جانا ہے سو ہمارے پہلا جو شروع ہوا تھا کورسز وہ لڑکوں کا تھا جس طرح آٹو میکینک، الیکٹریکل، ریفریجریشن، کارپنٹری اور پلمنگ بر اب ہم نے پچھلے تین سالوں سے خواتین کے بھی کورسز شروع کر لی ہیں جس میں آئی ٹی کا کورس ہے تاکہ خواتین گھر سے بیٹھے بیٹھے یا اپنی کمیونٹی سنٹر سے بیٹھے بیٹھے وہ اپنا ایک ذریعہ معاش بنا سکیں اور ایک ٹیکسٹائل مشینس کا کورس ہے جہاں پہ خواتین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہماری انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل میں وہاں پہ ان کو ہیومن کیپٹل کی ہیومن لیبر کی کافی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ خواتین کو ان دو ٹریڈز میں ہم ٹرین کیا جاتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں اور آئی ٹی کے ٹریننگ ان کو دی جائے گی اور نئے نئے ٹریڈز دیولپ کی جائیں گے خواتین کے لیے اچھا سر جب آپ کے پاس کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے اور سکس منت میں آپ لوگ ٹریننگ دے کے اس کو پاس آؤٹ ہوتا ہے تو سر اس کے لیے جوبز پروائیڈ آپ لوگ کرواتے ہیں یا ان کو ایزی وہاں پر مل جاتے ہیں دیکھیں یہ بڑا آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا بیکوز جوبز ان بچوں کو جو آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ جوبز اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کہاں کر رہی ہیں تو ہمارے ایک پورا کریئر سرویسی دیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ تین یا چار ہمارے پروفیشنلز کام کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری کو لے کے آئیں امن ٹیک میں وہ وہاں پہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں ہمارے بچوں کو ہم انڈسٹری میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے ایک طرح سے awareness create ہو اس کے علاوہ through facebook through text messaging ہم بچوں کو aware کرتے کہ جی پچاس جوب ساؤدر ایبیا میں آگئیں یا پچاس جوب سچ سچ ایک کمپنی کے ساتھ آگیا اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان میں پہلی دفعہ امن ٹیک کا کریئر سرویسز اور کریئر فیر ہم نے شروع کیا تھا آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں آئی بیئے میں جائیں گے لمز میں ہوتے ہیں وہاں پہ کریئر فیر ہوتے ہیں جہاں پہ کمپنیز آتی ہیں ہاں پہ انٹریوز ہوتا ہے ٹیکنیکل وکیشن سکلز میں آج تک کبھی پاکستان میں اس طرح نہیں کیا حالانکہ وہاں پہ بھی ضرورت ہے ہم نے پہلی رفع شروع کیا تھا ماشاءاللہ 35 سے 40 کمپنیز آئی تھی اور تقریباً 3 سے 4 ہزار بچے لڑکے اور لڑکے آئے تھے وہاں پہ ان کمپنیز کے بارے میں information لینے کے لئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ چند کے لوگ بڑی بڑی نامی گرامی یونیورسٹیز اینی ڈی کے بھی گریجورٹ آئیتے ہیں وہاں پہ ایک ذریعہ سے کہ آپ jobs کے بارے میں پتا کریں اچھا احمد صاحب یہاں پر ایک question میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ایک دکان ہوتی ہے یا ایک workshop ہوتی ہے ایک بچہ لگتا ہے وہاں پر وہ electrician کا course کرتا ہے ایک بچہ کسی دکان میں لگتا ہے denting painting کا course کرتا ہے اس بچے میں اور آپ کے پاس سیکھے ہوئے بچے میں کیا difference ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے ہمارا بچہ جو ہے اس کو ہم دو قسم تین قسم کی training ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جسے آپ theoretical classroom based training کرتے ہیں لیکن اس کو principles آگئے ہیں اس کے بعد اس کو specified instructors ہوتے ہیں جو کہ industry trained ہیں وہ labs میں یا workshop میں ان کو training کرتے ہیں وہ والی language نہیں ہے کہ چھوٹے پانالا ایک atmosphere ہے پورا لائے کے یونیورسٹی ایک یونیورسٹی جس میں آپ کو health and safety بتاتے ہیں کہ گاڑی اگر danger ہے تو پہلے اپنے آپ کو secure کرو اپنے location کو secure کرو وہ جو health and safety جو پورا global standard ہے ایک وہ سکھاتے ہیں third area جہاں پہ ہم بہت زیادہ جس پہ ہمیں بہت زیادہ فقر ہے وہ ہے soft skills کا area جسے آپ کہتے ہیں شعور کہیں گے اس میں یہ ہے کہ کس طرح discipline سے کام کرنا ہے کس طرح باہمی اشتراک سے collaboration سے کام کرنا ہے اس میں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کھانا چمچ اور کانٹی سے کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے کھائی کس طرح پہنا جاتا ہے اگر آپ انٹیویو پہ جا رہے ہیں تو انٹیویو پہ کیا بات کہنی ہے اور کیا بات نہیں کہنی ہے اگر پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے اچھا اسی سے ہمارے experience ہوا تھا کہ ہمارے بچے جو باہر جا رہے تھے وہ اس ماحول میں adjust نہیں ہو رہے تھے سو یہ ہم ایک طرح سے ایک طرح سے life skills یا soft skills یا شعور تھوڑا سے ایک بچوں پہ پیدا کر لیں تاکہ وہ نہ صرف بچے اچھے کام کرنے والے ہنر مند employee بن سکے بلکہ اچھے ایک انسان اچھے ایک citizen بھی بن سکے ہیں ایم اے صاحب جہاں پر آپ لوگ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہماری youngsters کچھا رہے ہیں وہیں پر ہم ambulance service دیکھتے ہیں آچی میں لانے کا مقصد کیا تھا کیا reason تھا کیا ایسی سوچ آئی کہ جی اس طرح کی ambulances ہونی چاہیئیں جو کہ ہونی چاہیئیں ہیں لیکن لانے کی وجہ کیا دیکھیں لانے کے سب سے بڑی وجہ ہے جیسے کہ ہم نے decide کیا health اور education کا تو health میں دیکھا سب سے زیادہ gap کس ایریا میں ہے سو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی جو ہے ہمیں proper ambulance service جو ایک banal اقوامی میار پہ یا standard پہ ہوتی ہیں جیسا نیوک لنگ میں ہوتی ہیں اس کی ایک پاکستان میں ایک gap کی ضرورت ہے یہ عموماً دنیا بھر میں یہ service پوری government provide کرتی ہے بٹ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اگر government یہ service provide نہیں کرے تو ہم ایک قدم لے کے اس کو set up آپ کو بتا اس میں کافی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے technical skills develop کرنے پڑتے ہیں اور اس میں کافی اس میں آپ کو investment اور آپ کو financing کی ضرورت ہوتی ہے سو وہ ہم نے سوچ کے لائے اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو یہ ایک ہمارا پاکستان میں ایک study ہوئی ہے کہ 26% of the cases جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے اور جس طرح ان کو transport کیا جاتا ہے سر وہ زیادہ اس میں ان کو حادثات سے زیادہ اور آنٹ میں نہ پہنچنے کی وجہ سے بھی پھر نہیں آپ کو facilities ملتی تو جو ہے وہ امواد زیادہ ہو جاتی ہیں اور جو back bone کے جس طرح لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں سارے train نہیں ہوتے ہیں اٹھا کے ڈالنے والی وہاں پر ہوتے ہیں اچھا تو آپ کے پاس ambulances میں بھی جہاں تک مجھے علم ہے کچھ categories ہیں 1,2,3 کچھ اس طرح categories ہیں اس کا ہمیں بتائیں دیکھیں ہماری ambulances جو ہیں ان کے اندر 73 health care کی چیزیں ہیں یعنی میڈیسن سے لے کے انجیکٹیبل سے لے کے ایکوپمنٹ سے لے کے 73 different areas ہیں جہاں پہ ہم کیٹر کر سکتے اسپرین کی گولی سے لے کے cardiac monitor سے یہ تمام کی تمام ambulances یہ ہر ambulances میں موجود ہیں ان میں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں basic life support اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ڈرائیور ہے جو کہ بی ایل ایس سٹرینڈ ہے اور ایک پیرا میڈک ہوتا ہے اس کے بعد جو advanced life support ہے اس میں اور basic life support میں equipment ساری چیز سیم ہیں صرف فرق یہ کہ وہاں پہ نوستیف ایک پیرا میڈک ہوتا ہے بلکہ ایک EMT جیسے کہتے ہیں emergency medical technician اور ان کا یہ ہوتا ہے وہ ایک basic nurse ہوتے ہیں ان کو training دے کے emergency cases کو ڈیل کرنے کے لیے train کیا جاتا ہے تو اس میں دو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو پھر ایک اس سے بھی high level کی ہے advanced cardiac life support اس میں لوگ specifically trained ہوتے cardiac matters کو heart attack یا cardiac failures کو ڈیل کرنے کے لیے بگر اس کے ساتھ تک اس میں cardiac monitor بھی ہوتا ہے تاکہ وہ راستے میں ہی جس طرح پریہ hospital care آپ کا monitor کر سکے اور جیسے ہم جاتے ambulance service hospital میں جاتی ہے تو وہاں پہ ہمارے جو سائی recordings ہوتی ہیں ریڈنگ کتنے آپ کے پاس ambulances اس وقت کراچی میں ایکٹیو کتنے نمبر کتنے ہمارے ماشاءاللہ سے اس وقت 60 ambulances ہیں کراچی میں 75 all together ambulances ہیں 60 road پہ ہوتی ہیں ایک وقت میں لیکن کراچی میں ضرورت 200 ambulances کی ہے ہم نے ریکارڈ کیا کہ سال میں تقریبا 300 thousand ایسے cases ہیں کراچی میں صرف جہاں پہ ایک proper ambulance کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ 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 نہیں سکتی ہے ملکل یہ تو آپ نے بتایا کہ پرابلم ہوتی ہیں اچھا مجھے ایک بات دائیگا کہ میں سنا ہے کہ جو ambulances ہوتی ہیں جو آپ لوگ کی ambulances وہ کافی expensive ہوتی ہیں تو کتنے تک ایک اس طرح کی ambulances پڑتی آپ ہوتی یہ کہ لوگ چیز چمکتی دیکھتے وہ سمجھتے کہ یہ expensive پوچھوں تو آپ کی بات میں یہ آیڈ کروں گا کہ تقریبا جو ایک ambulances کو پروپر بلٹ کرنے میں 7 ملین روپے لگتے 70 لاکھ روپے اس میں 50 لاکھ روپے صرف گاڑی کی قیمت ہے ایک ملین فیبریکی پر لگتے ہیں آپ کو بتا ایک ہائیس کو لے اس کو فیبریکی ترکے آپ نے اندر سے دیکھی ہو تو اس کے اندر پورا ایک سوچر جاتا ہے پروپرلی اس کے اندر ایک ملین اس پہ لگتا ہے اور تقریبا ایک ملین ایک 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 چیز ہیں اس مور فل فل کرنے کی لگتا ہے یہ اگر آپ چیز پروپر کرنے جو ہم جسے کہتے جان بچانی والی ایمبلنس جو لٹری لائف سیونگ ہے اور میں آپ کے ناظرین کو کہ ماشاءاللہ سے اب تک 159 بچے پیدا ہو چکے ہیں امن ایمبلنس میں ماشاءاللہ ایمبلنس کے پڑھے بچی ہیں ہمارے ایمبلنس پہنچتا انسان اس کے بارے میں پلان تو نہیں کر سکتا لیکن راستے میں کبھی وی آئی پی روٹ پلک جاتا ہے کبھی ٹرائفک ہو جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو پیرامیڈک ستاف میں اتنے ٹرین ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس لیول پہ کراچی میں آپ نے بتایا کہ 60 لاکھ 55 ہزار ایمرجنسی انٹرونشن ابھی تک ہم کر چکے ہیں پچھلے نو سال میں ہر سال تقریب ایک لاکھ دس زار کرتے تو گورنمنٹ آف سن نے ہمارے جاری ہیں لیکن یہاں وقت ہو ہے چھوڑ سے بریک کے بعد حاضر ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان ہمارا ایمان سہری ٹرانسمیشن اس وقت جاری اور ہم لوگ سہری کر چکے ہیں سمیہ نے جو بنایا تھا ہم پوچھتے ہیں احمد بھائی کیسا لگا یہ دش جو ہماری کیسی لگیا بلکل بہت مزیدار اور میں تو اس طرح کی دش روز سبح سہری میں سہری میں آگتے اور سامیہ بڑا زبادہ ساج بیا پاس جو 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 آپ پاس کرتے جاتے جاتے گھر والے کرتے تاریف آپ کے کھانے گی گھر والے نہیں کرتے گھر والے بھی کھر کھر تنگ کرنا ان کا major پاٹ ہوتا ہے ان کو تنگ کرکیر ان کو نکال لیں ہوتے 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 کرتے ہیں بندہ ایسا ہونا چاہیے مطلب ہر کو ہی پاس کرتا رہے لیکن امی میں آج جو بھی ہوتے میری امی کی بلکل اور ہمارے سیٹ پر اس وقت آپ دو اور مہمان موجود ہیں اور دونوں بہنے اور ان سے پوچھتے آئیں کیوں آئیں اسلام علیکم کتنا رک کے آپ نے جواب دیا اچھا آپ مجھے بتائیں آج آپ پہلا روزہ رکھنے جاری کیا نام ہے آپ کتنے بجے کھول لیں گی صبح یا دوپیر میں صبح کھول لیں گ آج آپ جو روزہ رکھنے جاری کتنے مجھے کھول لیں گی یہ کہہ رہی ہمیں صبح ہی کھول لوں گی چھوٹی بچوں کو سبھ سبھ کھول لیں سہری بھی کریں اور جب اٹھیں تو ناشتہ بھی کریں کون سکس کلاس بڑی ہوتا جاری ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا جناب کہ میں نے بڑے ہو کی بننا ہے ڈاکٹر میں تھگ گیا ہوں کہ ڈاکٹر 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 شہیف بنائے کھانے 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 اچھا کھانا پکاتی آپ بنائیں کھانے کبھی سوال شہیف پکاتو آپ جب زیادہ بڑی ہو جیں گے تو دولن بنائیں گے آپ کو اس سے پہلے کیا بنائیں گے آپ اس سے پہلے ٹیچر ٹیچر آپ خطرناک والی ٹیچر ہوں گی جو بچوں کو مارتی نہیں بات بات ٹک ٹک ہے ایسی والی ٹیچر ہوں گی کیسی ہوں گی کیسی ہوں گی اچھی اچھی ٹیچر کیسی ہوتی ہے اچھی ٹیچر کیسی ہوتی ہے مارتی نہیں ہے مارتی نہیں ہے ہمارے سکول میں بہت کم ٹیچر نہیں اچھا آپ مجھے کہ آپ کو گھر میں کون اچھا لگتا ہے اس سب بچوں سے میرا سوال ہے تیس رمضان روزوں تک گھر میں کون اچھا لگتا ہے ہم اچھا سب تو بیٹا سب کو اچھا لگتا ہے امی ابو میں سے بتایا مممہ پاپا میں سے ایک کا بتایا ایک کا بتائیں گی آپ کو گفت ملیں گے ہم انہا نہیں ملیں گے یہ تو میری شرط ہے ہمیں نہیں داؤگوات ہیں ایک کا بتانا ہے زیادہ ووٹ کس کے ہیں اس دفعہ حکومت کس کے آئے گی پاپا پاپا کی حکومت آئے گی آپ بتائیں جی آپ کو کون اچھا لگتا ہے دونوں دونوں میں سے ایک کا بتانا ہے بھائی یہ تو شرط ہے ہماری ہماری ٹرانسمیشن میں جو بچائے گا اس کو یہ شرط میں پوری کرنی ہوں گی تو آپ نے کسی ایک کا بتانا ہے کہ یہ اچھے لگتے ہیں بابا یا امم بابا بابا ماما ماما بھی اچھے تم مجھے باب بتاؤ تم بہت سچ بولتی ہو مجھے پتا ہے کہ تم سچ بتاؤ گی جھوٹ تو بول گی ہمارے جو باب ہیں آپ کے باب آپ کی اممی سے ڈڑتے ہیں ہاں نہیں اور اممی ڈڑتی ہیں بابا سے نہیں ڈڈڑتی ہیں آپ بتائیں نہیں نہیں ڈڈڑتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے بچیوں ہوتی ہیں ان کے لئے یہ دعا بہت زیادہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو جو ان کی لئے ایک مقاصد ہیں ان میں ہم یادی فورا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ ہمیں کافی دیسے اوپر سوال آ رہے ہیں کہ یہ نہیں پوچھا آپ نے ابھی تک کہ اگر آک اور کان میں درد ہو تو اس کی نہیں کیا ایسی چیز ہے جو نیشنل ریمیڈیز میں سے آنکھ کی کمزوری کا نا آنکھ کی کمزوری ہو کسی کی ہا تو سب سے اچھا طریقہ کار جو نہ تو پینے کیلئے ہیں اور نہ آنکھوں میں ڈالنے کیلئے ہیں ایک طریقہ ہے اور آج میں آج ٹی وی کے ویورز کو خاص کر سیری ٹرانسوشن میں یہ سننیں کہ جب آنکھیں کمزور ہونے چکو ہو جائیں تو غسل کریں اور غسل کے فوراں بعد بیسوں انگلیوں کے ناکھنوں کو تراش لیں کٹ لیں اور کٹ کر ان پر زیتون کا تیل مل لیں یہ عمل دھوراتے جائیں یعنی کہ دن میں ایک مرتبہ لازمی کر لیں یا جب آپ کا دل کریں دھانے کا تو ناکھن جتنے بڑے ہوئے ہوں ان کو کٹ لیں اور دھانے کے بعد ناکھنوں کو کٹ لیں اور کٹنے کے بعد زیتون کا تیل اس پر مل لیں آہستہ آہستہ آپ کی نظر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور آنکھوں کی جو کمزوری بہت زیادہ ہے بہت دکھ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیوی گلاسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہے اور اگر کان میں ہو تکلیف شدید تکلیف کان میں تکلیف کا تو بہتر ہی نراج ہے کہ آپ سرسوکتیں لے لیں اور اس میں چار عدد لوگ کو جلا لیں پکا ہے اتنا کہ وہ لوگ ہیں جل جائیں بلکل اور اس کو ٹھنڈا کر لیں دو ڈروپ صبح اگر بڑے افراد ہیں ورنہ بچوں کے لئے تو ایک ہی ڈروپ کافی رہتا ہے اور ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس اسکین سے زیادہ انٹرنل جو ہماری اسکین ہوتی ہے بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہے تو ٹھنڈا بلکل کرنے اس کو بلکل ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو ٹھنڈا ہو جائے اور ٹھنڈا ملیں دو کترے دو دونوں کانوں میں نے صبح شام لانگ بتایا ٹھیک ہے کان کا درد بھی صحیح ہو جائے گا کان کا بہنہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ مصدی صاحب ایک واقعہ ابھی جب ہم بریک سے پہلے اور سے پہلے والے بریک میں ماں باپ کے حوالے سے بات آلدین کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ حصور کے پڑوسی کون ہوں گے میں ہے کیونکہ اتنا مجھے یاد نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک حقایت ہے اس حقایت میں کوئی جس طریقے سے مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ وہ کلام فرماتے تھے اللہ سے قلیم سے تو اللہ سے فرماتے ہیں مولا کوئی ایسا بھی بندہ ہے کیونکہ انبیاء ہی پڑوس میں ہوں گے تو کوئی ایسا بھی ہو جو غیر نبی ہوگا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ ہاں موسیٰ ایک قصائی جو ہے گوش کاٹنے والا وہ جو ہے وہ نبی کے پڑوس میں ہوگا حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا لیکن اللہ اسے مقام عطا فرمائے گا کہ نبی کے پڑوس میں گھر اسے عطا کرنا ہے تو فرمایا مولا اس نے عمل کیسا ہے اس نے کیا ایسا کیا ہے فرمایا جا کر دیکھو معاملات کیا تو نبی اللہ جو ہے وہ اپنا حلیہ بدل کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی لین دین میں گوش کے معاملات میں ٹھیک ہے صحیح یہ باقی کوئی اتنا اچھا کردار نظر نہیں آرہا اور افعال اتنے اچھے بھی نظر نہیں آرہے لوگوں سے ملنا جننا بھی تلقلامی رہتی ہے اور ویسے تو جیسے کہتے ہیں عام طور پر جو انسان یہ گناہگار ہوتا ہے خطائیں کرتا ہے وہی چیزیں اس میں ہیں ہاں لین دین میں وہ معاملات سکتے ہیں ٹھیک ہے فرمایا اتنا بڑا درجہ اس لین دین کی وجہ سے یہ ہونی سکتا پھر اس کے قریب فرمایا کہ بھائی میں تم سے کچھ مجھے کام ہے اور کچھ لمحے میں تمہیں ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کیا مجھے موقع دوگے تو اس نے کہا خیریت کوئی کام بتائیے فرمایا ابھی نبی نے ہلیہ بھلا ہوا تھا فرمایا کہ ظاہر نہیں کہ اپنے آپ کو کہ میں نبی اللہ ہوں فرمایا نہیں مجھے آپ سے کچھ کام ہے تو اب کیا ہوا کہ وہ گھر ان کو لگے جاتے ہیں تو راستے سے گندم جو آٹا ہوتا ہے اسے لے لیتے کہ بھائی مجھے گھر جانا ہے جب گھر پہنچتے ہیں تو دو اخصاص بیٹھ ہوتے ہیں ایک بڑی ماں اور ایک بڑا باپ تو وہی شخص جو کہتے ہیں نا کہ تل خلام بھی کرتا تھا لوگوں سے باتیں بڑا اُلزہ رہتا تھا اور کوئی اتنے عامال بھی اچھے نہیں تھے صرف دین دن ٹھیک تھا تو وہی شخص کیا کرتا ہاں تا گھونتا روٹی بناتا ہے اور ماں باپ بیٹھے ہیں وہی روٹی کا ایک نوالہ اپنے موہ میں ڈالتا ہے اسے نرم کر کے ایک نوالہ اپنی ماں کے موہ میں اور ایک نوالہ اپنے باپ کے موہ میں ڈالتا ہے اور جب ماں کو ہشکی آتی ہے تو ماں کے آنسوں نکلنے اس سے پہلے بچہ دوڑ کر وہی جانا سکتا ہے کہ ماں کو ہشکی لگے کہ آنسوں نہ نکلے اور پانی لے کر آتا ہے تو اتنی دیر میں وہ ماں ہاتھ آتے ہیں اور نبی سن رہے ہوتے ہیں کہ دعا کیا کر رہی ہے تو یہ دعا یہ کرنی ہوتی کہ اللہ میرا بیٹا بھلے گناہگار سہی لیکن یہ ہمارا خیال کرتا ہے اسے اپنے نبی کا پوڑو ستا کرتا سبحان اللہ تو ماں کی دعاوں میں یہ اثر ہوتا ہے بندہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ مقام عطا کر دیا بلکل اور یہ اثر تب ہی آتا ہے جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں نہ کہ جو چیز آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میں نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پوست دیکھی تھی وہ پوست یہ تھی کہ ایک ماں ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور وہ پکچر بنی بھی تھی ظاہر ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پکچر یہ تھی کہ اس کے ساتھ اٹینڈنٹ جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور ماں رات کو اٹھ کے اپنی چادر بیٹے کو اڑا رہی ہے جو اس کے پاس رکاو ہے تو یہ وہ پوست تھی اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور واقعی ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے تو ہمیں بالکل اپنے ماں باپ کی خدر بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی کرنا چاہیے احمد بھائی آپ کی جانے پائیں گے امن فاؤنڈیشن کی جسے کہ آپ نے بالکل سٹارٹنگ کو بتایا کہ جی ایمبولنسز یہ کام کر رہی ہیں اور جو امن ٹیک ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو جو ایمبولنسز کی فی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائی گا کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ جی تنی بڑی ایمبولنس ہے تو پتہ نہیں کتنے ہم سے پانچ دا ہزار پر چارج کر لیں گے تو ایسا کچھ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اچھی کنڈیشن میں ایمبولنسز ہیں کافی بڑی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسی لحاظ سے ہوں گی مگر ہمارا یہ ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دکھی انسانیت میں ہو اور اس کے پاس جس طرح کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے تو اس سے ہم کس کوئی چارج نہیں کرتے اس وقت ایک انسان مصیبت میں ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی ریسورسز ہو یا نہ ہو آپ کو انسان پوچھنا بھی نہیں چاہیے تو وہ اگر ہم کسی کو سڑک سے اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو کچھ صفر ہم ان کو چارج ہوتا ہے اگر کوئی ایمبولنس کو یوز کر ہے پبلک ہاسپٹل جانے کیلئے تو اس کے لئے ہم پانچ سو روپے چارج کرتے ہیں پبلک یا گورنمنٹ ہاسپٹل گورنمنٹ اور پبلک ہاسپٹل کے لئے ہم نے پانچ سو روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل شفٹ ہوتا ہے اگر کہیں پہ گئے اور وہاں پہ نہیں ہیں اور ہسپٹال سے شفٹ کریں کہیں ہوں پہ اس کے لئے ہم ہزار روپے ہم چارج کرتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ جب ہسپٹال سے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے کوئی پیشنٹ یعنی تو اس کو ایمیجنسی نہیں ہے مطلب وہ تو خوش آئی ان بات ہے کہ ٹھیک ہو گیا ہم جسے کہ دوکٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں الیکٹیو ہے کہ وہ ایک ایمیجنسی نہیں ہے وہ سیکھ ہو گیا لیکن وہ چاہتا ہے کہ سیفٹی سیکیورٹی کے لئے ایمیجنسی کی لئے ایمیجنسی کی لئے ایمیجنسی کی لئے تو اس صورت میں ہم دو ہزار روپے چارج کرتے ہیں لیکن آپ کو میں بتا چلوں کہ ہمارے جو کاؤسٹ آتی ہے ایک ایمیجنسی کی وہ تقریباً ساڑھے چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتا ہے ہم نے پانچ سا روپے جو چارج کرتے ہیں وہ اسے اس لئے بھی چارج کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ٹیکسی کی اگر مفت میں کر دیں گے تو لوگ ناجائز طریق ہے اچھا میں اسی طرح آ رہا تھا کوئی پروبلمز آتی ہیں آپ لوگوں کو اس طرح کی جی ہمیں آپ کو کیا آپ کی ناظرین کے ساتھ کہ لوگ ہم سمجھ نہیں آتا ہے کیا سوچ کے کرنک کالز کرتے ہیں اور آپ کی چیزیں اگر نہیں بھی ہوں ایمجنسی میں تو ایمبلنس کو بھی بلوا دیتے ہیں ہمارے ایک بہت سکھ پروٹوکال ہے اور یہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھے نا کہ یہ ساٹھ ایمبلنسز ہیں جو کہ ایک ہم تین سو کیسز دن میں ہم ایسیپٹ نہیں کر سک رہے اگر کوئی اس کے غلط طریقے سے اس کو یوٹلائز کر لے گا یہ اس کا مقصد نہیں پورا کرے گا تو وہ کسی اور کی جان بچانے کے لئے نہیں جاتا بلکل یہ جی جتنے بھی اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت کم ایمبلنسز ہوتی ہیں اور ایک ایک ایمبلنس کا مقصد ہوتا ہے کسی کی جان بچانے کا آپ کا یہ مزاق کسی کی جان لے سکتا ہے تو خدا رہا اس بارے میں سوچے گا ایم اے صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دی آپ بہت شکریہ آپ کو یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہو